ہیلو فرنڈز میرے ایٹیوب چینل کو سپورٹ کر مجھے اپریشیٹ کرنے کے لئے تینکیو سو مچ فرنڈز اچھی گارٹننگ کے لئے اگر ہم کچھ باتوں کا دھیان رکھیں تو ہم کافی اچھے ہیلدے پلانٹ چاہے وہ کسی بھی پرکارکہ ہو آسانے سے اگا سکتے ہیں جن میں تین پرمک بیسک باتوں کا ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے پہلے مٹی کیسے تیار کرنی ہے دوسرا گملہ جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کا ڈرینیج ہول دیسرا پلانٹ کو پانی کب کیسے اور کتنی ماترہ میں دینی ہے یہ ساری جانکاری میں آپ کو اس بلاغ میں دوں گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں 50% میں نے گارڈن سوئل لی ہے 20% سینڈ جس میں پتے کی خات ملائی ہے سینڈ کی جگہ آپ کوکو پیٹ بھی لے سکتے ہیں یہ مٹی میں نمی بنائے رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں 20% ورمی کمپوسٹ جو میں نے گھر پہ ہی کچن ویس سے تیار کی ہے اس میں گوبر کی خات آپ ملا سکتے ہیں 10% لیا ہے پرلائٹ جو کی مٹی سے ایکسٹر پانی کو ہول کرتا ہے اور ہلکہ رکھتا ہے مٹی کو جس سے پلانٹ کو جڑ تک ہوا مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس پرلائٹ نہیں ہے تو آپ گھر میں تھرماکول پڑا ہے تو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز یوز کر سکتے ہیں یہ بھی وہی کام کرتا ہے ایک جمس لیا ہے میں نے فنگی سائٹ جو انڈور پلانٹ کے لئے مست ہے جس سے پلانٹ گھر کے اندر بھی رہے تو فنگل اٹل اٹیک نہیں ہوتا ہے پلانٹ میں اور مٹی کے اوپر ایک وائٹ کرر کی لیئر نہیں جمتی ہے جو ہم پلانٹر لے رہے ہیں اس کا ڈرینی جھول وائل ڈرین ہونا چاہیے اس سے ہمارے پلانٹر میں ایکسٹر پانی نہیں رکے گا جس سے ہمارا پلانٹ خراب نہیں ہوگا اچھے سے گروہ ہوگا اسے کور کرنے کے لئے میں پرانا کیری بیک یوز کر رہی ہوں آپ چاہیے تو اس سے پرانا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایکسٹر پانی کے ساتھ مٹی اور خات کو بہنے سے بچاتا ہے تو فرنڈز میں اسی طرح پاٹنگ سوائل یوز کرتی ہوں چلی اب اسے مکس کرتے ہیں اچھے طرح ہلکی اور ہیلدی مٹی ہماری تیار ہو چکی ہے اب اسے پلانٹر میں بھر لیں گے تیسرا پلانٹس کو پانی دینے سے پہلے چیک کرنا ہے اگر مٹے انگلی سے چپک رہی ہے تو پانی نہیں دینا ہے اگر سوکھی ہے تو پانی کافی اچھی ماترہ میں دینا ہے جب تک کہ ڈرینیج ہول سے باہر پانی نہ نکلے اس سے پلانٹ کو جڑ تک پانی مل جاتا ہے اور پلانٹ اچھے سے گرو کرتا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک اور شیئر کریں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں تینکس پور واشنگ ہیپی گارڈنگ